اوف دل میں رکھ کر توبہ کرنے چاہئے ایک انہوں نے پوچھا کہ ہمارے ہاں جب شادی کی کوئی محفل وغیرہ ہوتی ہے تو جب سہرہ لائے جاتا ہے تو یوں کہا جاتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہرہ ہے اور جب مہندی لے کر آتے ہیں تو کہتے ہیں یہ غوثے پاک کی مہندی ہے کیا یہ اس طرح کہنا کیسا ہے لیکن یقینی سے بات ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے اس طرح کی چیزوں کو کہ جن کا کوئی شرعی طور پر ثبوت نہ ہو ان کو منصوب نہ کیا گیا ہو ویسے بھی سہرہ تو ثابت ہی نہیں ہے پہلے تو تھائی نہیں ہے تو ہماری اخترع اور ایجاد ہے تو اس طرح کی مذہب کے علاوہ چیزوں کو مذہبی رسومات سا بنا کر پیش کرنا یہ ہماری آنے والی نسلوں کو دین اور غیر دین میں فرق کرنے سے دور کر دے گا وہ سمجھیں گے شاید یہ بھی کوئی شرعی طریقہ ہوگا کہ سہرہ دولہ کو باندو اور اس کو نبی کریم کی طرف منصوب کرو تو مہندی لگاؤ تو کہو یہ غوث پاک کی مہندی ہے تو شاید یہ کوئی شرعی لحاظ سے ایسا ہوگا اور ہمارے ہاں یہ بہت ہی مشکل ہوتا اور میں کوئی خوابی باتیں نہیں کرتا ہوں گراؤن ریالٹیز پر کلام کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں جب کوئی چیز ہمیں ملتی ہے معروف ہوتی ہے تو ہم اس کی حقیقت تک اور تہہ تک جانے کی بلکل زحمت گوارہ نہیں کرتے جتنے مجھے سن رہے ہیں آپ کے گھر میں بہت سارے نظریات اور معمولات ہوں گے اسی طرح کی باتیں افواہیں معروف ہوں گی آپ اس کو اپنائے ہوئے تو ہیں لیکن کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ آپ نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ قرآن اور حدیث سے ان کا حکم یا ثبوت تلاش کرنے کی کوشش کی ہو یا کسی سے پوچھا ہو کہ یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے صحیح ہے کہ نہیں ہے تو ثابت ہوا کہ جب آپ نے نہیں کیا تو جب آپ یہ الٹے چیزیں شامل کریں گے آپ کی نسلیں بھی نہیں کریں گی دین سمجھنا خلاف سنت یا جو سنت ہی نہیں ہے اس کو شاید سنت سمجھ کے اختیار کرنا یہ قطعا غیر مناسب ہوتا ہے اس طرح نہ کریں سہرہ میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں اگرچہ سنت سے ثابت نہیں لیکن اس طرح منصوب کرنا یہ بھی بالکل درست نہیں ہے اس سے اشتناب کیا جائے لیکن پچھلے پروگرام سے میں میں ارز کر چکا ہوں کہ جب ہماری اس طرح کی کوئی باتیں ذکر کی جاتی ہیں جو عین قرآن و حدیث کے مطابق ہوتی ہیں مفتی لوگ عالم لوگ اچھے ہوتے ہیں لیکن جب اس قسم کی رسومات ہو رہی ہوں اور آپ منع کر کے دیکھیں تو ان سے بڑھ کر مشتہد عاظم اور اس زمانے کا امام عاظم ابو حنیفہ کوئی نہیں ہوتا ارے جی یہ تو بولتے رہتے ہیں جالی رکھو جالی رکھو بعد میں دیکھیں گے یہ چیزیں جو آپ آج بڑی معمولی سمجھ کے نظر انداز کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کل آخرت میں آپ کے لئے بہت بڑی رکاوٹ بن جائیں یہ کوئی معمولی چیز نہیں یہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ورنہ تو میں دلائل کے امبار لگا دوں کہ نئی نئی چیزیں اور اس طرح کی خرافاتوں کو دین میں شامل کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار غضب کیا تھا صحابہ کرام کا کیا تھا تابعین کا کیا تھا تو آپ کو کچھ اندازہ ہوگا کہ یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہوتی کہ جس چیز کو چاہا دل چاہا پکڑ کر اس کو دین بنا کر اور دین کی تعلیمات کے ساتھ شامل کر کے اس طرح کی بیدتوں کو ایجاد کر یہ مناسب نہیں ہے تو جو سمجھائے جائے اس کو ماننے یہ اچھی بات ہے لیکن اگر آپ کسی کو کہتے ہیں جیسے ہمارے سننے والے کسی کو سمجھائیں کوئی نہ مانیں تو لڑائیں ہگڑا نہ کریں ہمارا کام بتانا ہے منوانا نہیں کوئی مانتا ہے ٹھیک نہیں مانتا بہت ٹھیک ہے آپ کریں آپ کی مرض یہ کیا کر سکتے ہیں